اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سے شکر گندی کے بارے میں کچھ بہت ہی معلوماتی گفتگو کرنے لگا ہوں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کرتے کریں تاکہ ایسی مزید انفرمیٹی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو سال سال ملتی رہے شکر گندی خانے میں لذہ سے برپور ہوتی ہے اور خانے میں آلو جیسی غزائیت کی حامل ہے یہ پاکستان اور بھارت میں کسید داد میں پائی جاتی ہے خاص طور پر بچے اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر اس کی قیمتیں خرید کی بات کریں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر امیر ہو یا گریب ہو شکر گندی سے لطف اندود ہو سکتا ہے یہ مختلف سائز اور رنگ میں پائی جاتی ہے لیکن یہ سب منرلز ویٹامینز اکسیڈنٹس اور فائبر سے برپور ہوتی ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں اور اس کے علاوہ شکر گندی کو ہم اپنی کسی بھی غزہ میں شامل کر سکتے ہیں اس کو اکثر لیمو اور مرچ مسالہ لگا کر کھایا جاتا ہے یہ خاص طور پر موسم سرما کی ایک غزہ ہے تو اس لیے موسم کے لحاظ کو دیکھتے ہوئے آج میں آپ کو اس کے کچھ خیارت انگیز فائدے بتانے لگا ہوں تاکہ آپ بھی اس موسم سرما میں شکر گندی سے برپور فائدہ حاصل کر سکیں تو اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں گا اور ویڈیو کو لائک لازمی کرتے چلیے دوستو شکر گندی ویٹامینز اور فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اس میں کالوریز، کاربو ہائیڈریٹس، پروٹین، فائبر، ویٹامین اے، ویٹامین سی، ویٹامین بی سکس اور پوٹاشیوم وغیرہ پائے جاتے ہیں اس میں موجود انٹی اوکسیڈنٹس جسم میں موجود نقصاندہ اجزاء سے آپ کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں ان نقصاندہ اجزاء کا تعلق کینسر، امراض کلب، قبل از وقت بڑھاپے سے جوڑا ہوتا ہے تو شکر گندی جیسی انٹی اوکسیڈنٹس غزاؤں کے استعمال سے ان نقصانات سے بچا جا سکتا ہے جی تو چلیے شکر گندی کے فائد کی ریسٹ کا کاؤنٹران شروع کرتے ہیں نمبر نائن میدہ شکر گندی میں موجود فائبر میدے کی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مت ہوتے ہیں شکر گندی میں موجود فائبر میدے کو صاف رکھتا ہے اس لیے آلسل کے مریضوں کے لیے شکر گندی ایک قدرتی توفہ ہے یہ خانہ حضم کرنے میں میدے کی مدد کرتی ہے اور جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے استعمال سے میدے کی نالی میں تضابیت پیدا ہونے سے بچا جا سکتا ہے نمبر ایٹھ کینسر شکر گندی میں کچھ ایسے اوکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں جو کہ کسی کینسر کی کچھ علامات سے تحفظ فرام کر سکتے ہیں جاملی رنگ کی شکر گندی میں موجود انٹی اوکسیڈنٹس کے گروپ انتھوس یانین کے بارے میں تیسٹ ٹیوبز ریسیچز کے مطابق یہ ثابت ہوا ہے کہ یہ مقصود قسم کے کینسر جیسے کہ مسانے آنتوں میدے اور بریسٹ کینسر وغیرہ کی نشنما کو سست کر دیتا ہے دوسری طرف نارانجی رنگ کی شکر گندی جو کہ پاکستان میں آم ملتے ہیں اس کا استعمال بھی کینسر کی کچھ اقسام کی نشنما میں سستی پیدا کر دیتا ہے نمبر سیون شکر گندی میں موجود انٹی اوکسیڈنٹس ہماری آنتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اس میں دو قسم کا فائبر پایا جاتا ہے ایک ایسا فائبر جو آسانی سے ہمارے جسم میں حل ہو جاتا ہے اور دوسرا ایسا جو ہمارے جسم میں آسانی سے حل نہیں ہو پاتا اس لئے شکر گندی کا استعمال ہماری آنتوں کی حفاظت کر کے انہیں مضبوط اور صاف ستھرہ بناتا ہے جس کی وجہ سے یہ قبض جیسی پریشانی سے تحفظ دیتے ہیں نمبر سیکس نظر کی کمزوری شکر گندی بیٹا کروٹین سے برپور ہوتی ہے اور چھل کے سمیت دو سو گرام بھونی ہوئی شکر گندی کھانا جسم کو جتنا بیٹا کروٹین چاہیے ہوتا ہے اسے ساتھ خونہ زیادہ فراہم کرتی ہے بیٹا کروٹین جسم میں جا کر اپنی شکل بدل کر ویٹامین اے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور آنکھوں میں روشنی کو ڈیٹیکٹ کرنے والے ریسیپٹرز کے لئے استعمال ہوتا ہے ویٹامین اے کی کمی کا ترقی پازیر ممالک میں ایک بہت اہم مسئلہ ہے بیٹا کروٹین سے برپور غزائیں جیسا کہ نارنجی اور شکر گندی وغیرہ ویٹامین اے کو پورا کرنے میں بہت مفید ثابت ہو سکتی ہیں ایک تحقیق کے مطابق ثابت ہوئا ہے کہ جاملی شکر گندی کے استعمال سے بہت ہاتھ تک آنکھوں کی بنائی کو دور کیا جا سکتا ہے نمبر فائیو یا داشت شکر گندی دماغی افال کو بہترین بنانے میں مفید ثابت ہوتی ہے جانور پر کی جانے والے ایک پریسرچ میں ثابت کیا گیا کہ شکر گندی میں موجود انتھوسیانین دماغی سوزش کو کم کرتا ہے اور دماغ کو نقصان پہنچانے والے فری ریڈیکلز سے میں فوج رکھ کر دماغ کی حفاظت کرتا ہے شکر گندی دماغ کو صحت فرام کرتی اور خوشگوازنی کی کب باز بنتی ہے نمبر فور قوت مدافت شکر گندی بیٹا کروٹین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے یہ ایک ایسا قدرتی مرقب ہے جو جسم میں ویٹامین اے کی شکل اختیار کرتا ہے یہ ویٹامین بنائی کے ساتھ ساتھ مدافع نظام کے لیے بھی مفید ثابت ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میدے کی لائننگ کے لیے بھی فائدہ مادہ ہے کیونکہ ہمارا میدہ ہی سب سے پہلے جسم کو نقصان پہنچانے والے جرسیم کا شکار ہوتا ہے اور آپ کو بتاتے جانے کہ ویٹامین اے کی کمی میدے کے مدافع نظام کو کمزور کر دیتی ہے تو اس حوالے سے شکر گندی ویٹامین اے کی کمی کو پورا کرنے میں مفید ثابت ہوتی ہے شکر گندی میں موجود فائبر کی وجہ سے جسم میں سرو خلیات تیزی سے بنتے ہیں جس کی وجہ سے ذہنی دباؤ سے بچا جا سکتا ہے اور مگنیشم کی وافر مقدار سے ذہن پر سکون رہتا ہے اور جیسا کہ ایک صحت مند دماغ ہی ایک صحت مند جسم پر وان چڑھاتا ہے شگر ایک ایسی بیماری جس کا شمار میٹابولک بیماریوں میں ہوتا ہے یہ وہ بیماریاں جو خون میں گلوکوز کی مقدار کو بڑھا دیتی ہیں ان بیماریوں سے بچنے اور چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے ماہرینیں طب مناسب غزہ ورزش اور دعاوں کے درست افتماع کا مشورہ دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک نئی ریسرچ کے بعد ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ شگر کے مریضوں کے لئے شکر گندی کا استعمال بہت زیادہ مفید ہے اس کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ شگر کے مرض میں مبتلا افراد کو ڈاکٹر فائبر سے بھرپور غزہیں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں اور تحقیق کے مطابق شکر گندی فائبر سے بھرپور غزہ ہے شکر گندی کے استعمال سے جسم میں انسولین لیول دروس رہتا ہے اور اس سے خون میں شگر کا لیول بھی ٹھیک رہتا ہے شکر گندی سے حاصل ہونے والا ویٹامین بی سیکس شگر کے مرض سے بچاتا ہے البتہ جو لوگ پہلے ہی شگر کے مرض میں مبتلا ہوں وہ شکر گندی کے استعمال کو محدود رکھیں کیونکہ ابھی کچھ ڈاکٹر شکر گندی کے زیادہ استعمال کو شگر کے مریضوں کے لئے نقصاندہ ثابت کر رہے ہیں ہاں اگر آپ شگر کے مریض نہیں ہیں تو یہ آپ کو شگر ہونے سے محفوظ رکھے گی نمبر ٹو فیپڑے شکر گندی میں موجود ویٹامین اے موجود ہوتا ہے جو کہ جسم کو فیپڑوں کی بیماریوں سے دور رکھتا ہے خاص طور پر شکر گندی کے استعمال سے فیپڑوں کے کینسر سے پچا جا سکتا ہے نمبر ٹو جلد اور بال شکر گندی کو بیوٹی فوڈ بھی کہا جاتا ہے اس میں موجود قدرتی اجزاء جلد اور بالوں کی نیچونومہ کرتے ہیں ویٹامین سی اور ویٹامین ای اور کروٹین کے استراک سے بننے والی شکر گندی جلد کو چمکتار بناتی ہے شکر گندی خون کو صاف کرتی ہے جس کی وجہ سے چہرے کی رنگت چمکتار بن جاتی ہے اس کے مستقل استعمال سے بال گھنے اور چمکتار ہو جاتے ہیں تو امید ہے آج کیسے ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ ایسا سننے کو ملا ہوگا جس کے بارے میں آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے